سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ ہمارن الباطل باطل ورزق نجد نابا آمین سم آمین تفسیر سورة بني اسرائیل رکو نمبر 10 آیت نمبر 85 ویسألونك عن الروح كل الروح من امر ربی وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے تو آپ ان کے سوال کے جواب میں نے کیا کہہ دیں آپ فرما دیجئے آپ سوال کرنے والے سوالیوں کو بتا دیجئے کہ روح جو ہے وہ کیا کرتی ہے من عمر ربی یہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور ویسے اس روح کے معاملات اور سوال کے جواب کے معاملے میں جو تم علمے سے دیئے گئے ہونا تم اس روح کی حقیقت کے بارے میں ہے بڑا تھوڑا سا عل اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے ذہن کے ادراک اس کے کمپریہنڈ کرنے اس کی ایبزاپشن کی کیپیبلیٹی کے مطابق ہمیں روح کی کیفیت کو سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے روح کیا ہے تجسس تو ہر دور میں ہی رہا ہے مشرقین مکہ کو بھی تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ روح کس کو کہا جاتا ہے یعنی قرآن میں جب یہ روح کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے قرآن میں جہاں روح کے الفاظ آتے ہیں وہاں اسے تین معنی مراد ہے یہ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ بس اوقات ایک ہی لفظ کیلئے ایک سے زائد معنی موجود ہیں اور ان سارے ہی معنی کو جاننا ضروری ہے مثلا جیسے ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آلہ کے مطلب معنی ایک سے زائد ہیں اللہ کی نعمتیں اللہ کے موجزات اللہ کی کرامات اللہ کی ورقتیں اللہ کی احسانات سب معنی ہے نا اسی طرح جب ہم آیت کا لفظ پڑھتے ہیں آیت کا لفظ پڑھتے ہیں تو آیت کی کتنے معنی ہم نے دیکھے تھے آیت کا ایک مطلب اللہ کے قرآن کی آیت پھر آیت کا دوسرا مطلب اللہ کی نشانیا اور آیت کا تیسرا مطلب موجزات اللہ کی موجزات وہ جو اللہ نے کائنات میں دکھائے یا وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے انبیاء کو اطاف فرمائے تو اسی طرح روح کے جب بھی یہ لفظ روح کا قرآن میں آتا ہے تو اس کے تینوں معنی ہیں اور یاد رکھے گا کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہے تو ایک آیت کے اندر اور اللہ کے کلام کے ایک جملے کے اندر بس اوقات صرف ایک ہی معنی فٹن ہوتا ہے بس اوقات وہ دونوں اور ایک سے زائد معنی سارے کے سارے ہی فٹن ہو کے کوئی نہ کوئی مطلب اور تفسیر اور پیغام جو ہے وہ اخص ہوتا ہے لیکن جاننے سارے معنی ضروری ہے روح کے بنیادی طور پر تین معنی ہے اور تین حوالوں سے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلا جس کو میں اور آپ روح کی شکل میں کمپریہینڈ کرتے ہیں انسان کے جسم کی روح یہ وہ روح ہے جو انسان کے جسم میں اس کی زندگی اور اس کے جینے کا ذریعہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے روح میں نمری ربی انسان کے جسم کی روح کس کی حکم سے آتی ہے اللہ کی حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی کی حکم سے جاتی ہے کب آتی ہے اللہ کی حکم سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب رحم مادر میں بچہ چار ماہ کی میاد تک ہو جاتا ہے تو اللہ کی حکم سے ایک فرشتہ اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے ہاں البتہ اس سے یہ تصور نہیں نکالا جا سکتا کہ اس میں روح اس وقت پھونکی جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ بچہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے اور وہ زندہ نہیں ہے اور خیات نہیں ہے اور ایسے حمل کو ضائع کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے یہ معاملہ نہیں ہے اس پر بات میں وضاحت سے پہلے البتہ کر چکی ہوں لیکن یہ روح اللہ ہی کی حکم سے آتی ہے رحم مادر میں مزغا لوتھڑا خون کا جمع اور ٹکڑا تو ان سارے مراحل میں سے گزرتا ہے تو چار مہینے کی میاد میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت کتاب التقدیر میں اس کا نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا بھی لکھ دیا چاہتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے روح آتی ہے جاتی کس کی حکم سے ہے مالک الموت کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اللہ کے بھیجے وے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں فوت کا مطلب کیا ہے اس کی جسم سے اس کی روح کو پورا پورا لے لینا اور وہ وہ کمی نہیں کرتے وہ ڈوب کر نکالنے والے آسانی سے نکالنے والے تو یہ اللہ کی حکم سے آتی ہیں اور اللہ ہی کی حکم سے جاتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ روح یہ دو کمپننٹس پر مشتمل ہے انسان کے جسم کے اندر کی روح جو اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے یہ دو کمپننٹس پر مشتمل ہے دو حصے ہیں اس کی نفسانی روح اور اس کی حیوانی روح اور یہ بھی آپ میں نے آپ کو اسن سورہ یوسف بھی بتایا تھا کہ یہ جو دو روحوں اور دو کمپننٹس پر مشتمل انسان کے جسم کی روح ہے سوتے وقت اس کی ایک روح تو اس کے جسم ہی میں رہ جاتی ہے جو اس کے شعور اور تحت شعور کا ذریعہ بنتی ہے جو اس کے سوتے وے بھی اس کے جسم کے آزا کے کام حرقت اور وہ سارے معاملات کا ذمہ دار بنتی ہے سوتے وے وہ سانس بھی لیتا ہے دل بھی دھڑکتا ہے اس کی آنٹیں بھی کام کرتے ہیں اس کے جگرگردے بھی کام کرتے ہیں وہ حرکت کر کے کروٹیں بھی بدلتا ہے تو یہ سب اس کی ایک روح ہے جو اس کے جسم میں رہ جاتی ہے لیکن سوتے ہوئے اس کے دوسری روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور پھر اللہ کی حکم سے جب اس نے جاننا ہوتا ہے تو وہ دوسری روح بھی واپس اس کے جسم میں لوٹا کر اس کو موت کی بہن نیند سے نکال کر واپس زندہ کر دیا جاتا ہے تو روح سے مراد پہلا مطلب وہ وہ ایک سپیرٹ وہ ایک روح جو انسان کی زندگی کا تحرک اور ذریعہ بنتی ہے یہ نمبر وان ہے دوسرا مطلب روح سے وہی الہی ہے وہ وہی جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو اپنے نبیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکامات اپنی تعلیمات اپنے اقائیں دبادات کے طریقے اور احکامات سکھائے وہ تمام وہی روح سے مراد وہ وہی الہی بھی ہے یہ کس کے حکم سے آتی ہے دوسرا مطلب بھی آپ دیکھیں آیت میں فٹن ہوتا ہے وہی الہی اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے حضر جبریل امین کچھ نبیوں کو منتخب کرتے ان تک وہی الہی بھیجی جاتی تو روح وہی الہی بھی اللہ کے حکم سے جب جہاں جو حکم دیا جانا ہے جس کو دیا جانا ہے اس اب وہی الہی ہے روح کا تیسرا مطلب روح الامین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سردار حضر جبریل امین مراد ہے اور حضر جبریل امین روح الامین سے اگر مراد ہو تو بھی آیت کا مطلب کیا ہے کول روح من عمر ربی حضر جبریل امین بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے عمر سے ہی آسمان سے زمین زمین سے آسمان اللہ کے حکمات وحی کے حکمات فرشتوں نبیوں رسولوں پیغمبروں تک لاتے اور چھوڑتے رہے ان کا بھی سارا ماملہ اپنی مرضی سے یا نبیوں یا رسولوں کی مرضی سے نہیں من عمر ربی تھا اللہ کے حکم سے تھا تو گویا یہ تین معنی انسان کے جسم کی روح وحی الہی اور حضر جبریل امین روح الامین اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہے تو سب کچھ تم سے چھین لیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کا روح ایمان آپ کے وحی الہی کا حبس اور آپ کا روح الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ سب کچھ کیا ہے وہی الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے دی جاتی تھی اور آپ کے حکم سے آپ کے ہوابزے میں روح الامین اس کو آپ کی روح المبارک کے اوپر القا کر دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی فرمارے ہیں ہم چاہیں تو سب کچھ تم سے چھین لیں اور ہم ہم نے وحی کے ذریعے جو تم کو عطا کیا ہے پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی حمایتی نہیں پاؤگے جو اسے واپس دلا سکے انسان کا اختیار اس کی اللہ پر محتاجی کا احساس ہو رہا ہے اور دوسرے انبیاء کے بشر ہونے کا بھی احساس ہو رہا ہے یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے دو باتیں سمجھا رہی ہیں کسی شخص کو بڑے سے بڑے رسول بڑے سے بڑے پیغمبر محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی نعمت کوئی کرم کوئی فضل کوئی نام اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ملتا وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عائشہ جس کے ساتھ شامل حال رحمتِ الہی نہ ہوئی وہ شخص جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار رحمتِ الہی کے شامل حال ہونے پر ہے اور بڑے سے بڑا نیکوکار بڑے سے بڑا نبی بڑا سے وڑا ولی اللہ بڑے سے بڑا سوالحین بڑے سے بڑا عالم بھی رحمتِ الہی ہی کا محتاج قصرت سے مانگا کریں اللہم رحمتِ کارجو فَلَا تَقِلْنِي لَا نَفْسِ مِنْ تَرْفَطَعِنِي مُعَسْلِحْ لِلْشَأْنِي قُلَّ اَخُلَا لَآِلَا إِلَّا اِلَّا آنتَ سب سے بڑا فضل کہہ تو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددکار ہی کیوں نہ ہوں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انسانی پر انکاری پر جمع رہے اللہ سبحانہ تعالی روح کا تعرف کرنے کے بعد وہ وحی الہی جو حضرت جبریل امین کے توسط سے اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمت اور بہترین فضل کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجی گئی اس کا تعرف کروایا جا رہا ہے کہ بہت مختلف طریقوں سے اس وحی کے ذریعے لوگوں تک حق کا تعرف کروایا لیکن اکثریت اس حق کا اس فضل اس قرم کا انکار کرتی اور پھر وہ جو اعتراضات لوگ لگاتے ہیں اس کا جواب بتایا جا رہے ہیں یہ کونسا دور ہے بارہ سن نبوت اور گردو پیش کا دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف مزاق اور اعتراضات اور تنقید اور نکتہ چینی نہیں آپ کی شدید انکار مضمت اور مخالفت کا دور دور ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگائے گئے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ کو کہیں جادوگر کہا گیا کہیں کہن کہا گیا کہیں شاعر کہا گیا کہیں ساہر کہا گیا کہیں مجنو کہا گیا یہ سب ہی نام نعوذ باللہ دھرے گئے وہاں پر اس قسم کے اعتراضات اور مطالبات وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے لئے زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ جاری نہ کر دے آپ کو بتایا نا مشکیر مکہ کس کس قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اگر ہمارے پاس بنا دیتا کسی سردار کو بنا دیتا تاکہ وہ اپنی سرداری کا روح جتا کر تو قوم کو دین پر مائل کر سکتا اس کے پاس کوئی عوضہ تو ہوتا کوئی اقتدار تو ہوتا اس کے بات میں کوئی وزن تو ہوتا کسی مالدار کو اللہ نبی بناتا کسی صاحب اقتدار کسی سردار کو اللہ نبی بناتا کافی بس اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ اللہ نے اگر بنانا ہی تھا کسی کو نبی تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا اور یہاں پھر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو اس کے معامل مددگار فرشتے بنا دیتا تاکہ وہ فرشتے لوگوں کو ہنٹر مارتے پھرتے لوگوں کو سزائیں دیتے پھرتے اور لوگ اس نبی کی باتیں مان لیتے تو اس قسم کے اترازات اور اس قسم کے مطالبات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے رہ سور سے بھی ہو رہے تو مشرقین مکہ کا وہ قبی چہرہ اور ان کے مطالبات اور ان کے اترازات کی قباحت بے نکاب کر کے دکھائی جاری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیری لیے کجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں روا کر دے یعنی بحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ کرے گا تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرادے جیسے تیرا دعویٰ ہے آپ کو بدانے مشکینہ مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مان رہے تو پھر اللہ ہم پر اب تک عذاب کیوں نہیں لارہا اور گویا شیطان نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ شاید وہ سچے ہی ہیں اور شاید یہ نبی نعوذر بللہ سچے نہیں ہیں اگر یہ سچے نبی ہوتے تو نبی کی مخالفت پر کبھی کہ عذاب آ چکا ہوتا اور پھر یہ یہ بھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلن کھلا کہتے تھے کہ جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہو کہ ہمیں اگر ہم اس کی نافرمانی اور آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر بھیج دیں ہم پر عذاب آج ہے پھر ہم پر عذاب تو اسی کی ایک کڑی ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو برو ہمارے سامنے لے آئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہم آپ کی تب مانیں گے جب اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو ہمارے سامنے جو فرشتے آپ سے ملاقات کے لئے آتے ہیں جروح الامین آپ کے قلب مبارک کے اوپر وحی کی آیات نازل کرنے اور علقہ کرنے کے لئے آتے ہیں وہ ہمیں بھی تو دکھائیں کیا تیرے لئے سونے کا ایک گھر بن جائے وہی مطالبہ نا نبی کوئی مالدار ہوتا بھئی اپنے مال کے زور پر اپنی دین کی دعوت کرتا آج بھی دین کی دعوت کرنے والے صاحبِ مال نہیں آج بھی دین کی دعوت کرنے والوں کے لئے ان کے پاس سونے کے گھر نہیں سونے کے گھروں بڑی گاڑیوں بڑے وڈیروں بڑے سرداروں کی بات ہے تو لوگ بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں کم مال والوں دنیاوی طور پر کم حصیت والوں کی بات اکثر ماننی مشکل ہے ہر دور میں ایسا رہا ارے انبیاء کے ساتھ ایسا رہا میں اور آپ کیا ہیں بہرحال یہی کہا کہ اس کے لئے کوئی سونے کا گھر بن جائے یا تم آسمان پر چڑ جائے اور تیرے چڑنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے دیکھیں مطالبہ تھا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ محراج کا سفر مشرقین کے اس مطالبے میں نہیں ہوا تھا آپ کہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان پر چڑھیں گے تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنت جہنم کے نظارے دکھانے تھے اپنی ملاقات اور اپنے ہم کلام ہونے کا شرف بخشنا تھا تاکہ ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے لیکن وہ یہ وہ طالبہ کرتے تھے آپ آسمان پر چڑھیں جہاں سے وحید آزل ہوتی ہیں اور پھر انہوں نے جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محراج کے موقع پر آسمان پر چڑھ گئے تو تو کیا مان گئے تھے ابو جہل نے مانا تھا نہیں نا کیا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے ساتھی یہ کہتی ہے کیونکہ فاقعی وہ کر بھی تو نہیں رہتے جب تک تو وہاں سے ہمارے لیے ایک تحریر نہ اتار لائیں جسے ہم پڑھ لیں یہ کیوں کہا انہوں نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبہ محراج سے ہو کر واپس آئے تھے تو وہ آسمان پر چڑھنے کے تذکرے پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے تو انہوں نے مزید کیا کہنا شروع کر دیا یہ کیوں کہا کہ تو اوپر سے تحریر نہ لائے دو وجوہات کی بنیاد پر کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے ہم کیسے جانے کہ آپ بگئے آسمان پر چڑھ کے آکے آئے وہاں سے کوئی تحریر لاتے تو پھر ہم مانتے نا جیسے وہ کسی وزٹ کا کوئی پروانہ ہوتا ہے کوئی پاسپورٹ ہوتا ہے کوئی ویزا ہوتا ہے کوئی انٹرنس کا ٹکٹ ہوتا ہے کوئی اگزٹ کوئی پارکنگ کارڈ کوئی سلوٹ ہوتا ہے ہمیں کوئی گوائی لا کے دینا کہ آپ بگئے آسمان سے اللہ کی ملاقات السادق عالمین جن کو ساری زندگی جن کی صداقت کی گواہیاں دیتے رہے اب ان کی صداقت کو ماننی رہتے کہتے ہیں کہ ہم تم مانیں گے جب آسمان سے کوئی کاغذ لے کے آئے کوئی تحریر لے کے آئے رب کی ملاقات کی گواہی دینے کے لئے اور ویسے میں انہوں نے کیوں کہا تھا کہ کوئی تحریر لائیں کیونکہ یہود کے نبی قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی ہم کلام ہوتے تھے ان کو ان کی شبانہ چالیس روزہ ملاقات میں کیا دیا گیا تھا وہ لوہیں وہ تختیاں جن پر احکاماتِ الہی پندہ کر کے لکھے گئے اور مشکینِ مکہ یہ سب کچھ یہود سے سنتے اور جانتے تھے تو انہوں نے اسی لئے مطالبہ کیا کہ یہود کے نبی اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے اللہ کی ملاقات کا شرف ان کو بھی بخشا جاتا تھا لیکن اللہ نے صرف ان کو ہم کلام ہو کے تو وہی نہیں دی تھی اللہ نے ان کو لوہے کی پتر کی تختوں کو پر لکھے دیا تھا تو آپ بھی کوئی نا کوئی کاغذ تو لے کے آئے نا اپنی ملاقات کی گواہی کے طور پر صرف رویہ کیا تھا کیا جن کو لوہے پتر کی تختیوں کے اوپر لکھا گیا تھا کیا وہ مان گئے تھے فباؤ بغاظ بن اللہ غزب کے مستحق ہوئے تھے نا تو لہٰذا یہ صرف زد ڈھٹائی سرقشی نافرمانی اور تکبر ایسی تحریر نہ اتال لائیں جسے ہم پڑھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب اتنی اترازاتیں اتنی تنقید ہے تو پھر آپ کیا کہیں آپ کیا کہہ دیں سبحانہ ربی میرا رب پاک ہے یہ جو سارے مطالبات تم کرتے ہو نا کہ اللہ اللہ اپنے نبی کو مالدار بناتا سونے کا گھر دیتا چشم روا کرتا ان کے لئے باق بناتا فرشتوں کی شکل میں بھیجتا فرشتے معاون بناتا آسمان سے تحریریں اتارتا نا میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے he doesn't need all that اپنے دین حق کے تعارف کے لئے اس کو ان چیزوں کے ضرورت نہیں ہے میرا رب پاک ہے حلقنت اللہ بشر الرسول حلقنت اللہ بشر الرسول میں تو صرف کیا ہوں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک بھیجا جانے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتراز کرنے والوں کے اتراز کا جواب کیا ہے زبر ہے تحمل ہے معاملہ فہمی ہے برد باری ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہے اینٹ سے پتھر کا جواب نہیں ہے آرز ان الجاہلین وائز خاطب ہم الجاہلون قالو السلامہ کا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے جو جو اترازات ہے ان کا جواب نہیں دیا جارا ان کے ساتھ دو بدو جھگڑا تقرار نہیں کی جاری کیلو کال نہیں کیا جارا تحمل سیلف کانفیڈنس سبر اور کتنا موتدل جواب اور صحیح عقائد کا تعرف اللہ کا تعرف میرا رب پاک ہے تمہارے غلط کانسپس تمہارے غلط عقیدے تمہارے شرک تمہاری تمام تصورات سے پاک اور پھر رسول کا تعرف اللہ باشرہ و رسولہ عقیدہ رسالت مختصرن پھر ذہنوں میں دورہ لیجئے عقیدہ رسالت کا ایک لازم جزر یہ تصور کہ نبی بشر ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشْرُمْ مِسْلُكُمْ یہ کیا ہے عقیدہ رسالت عقیدہ نبوت کا ایک لازم جزر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نبی پیغمبر رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کیا تھے جسمانی حییت ساخت کے لحاظ سے بشر تھے انسان تھے انسانی جسمانی حییت ساخت فیزیکل باڈلی کانسٹیٹوشن کمپوزیشن کے حوالے سے ان کو نید آتی تھی بھوک لگتی تھی پیاس ست آتی تھی تھکاوت محسوس ہوتی تھی دکھ ڈرد غم پریشانی بخار سب کچھ ان کو ویسے ست آتا تھا جیسے عام انسان کو ست آتا تھا لیکن درجہ کیا فرق ہے ویسے بشریت لیکن درجہ کیا فرق ہے انما یوہا الیہا نبیوں نے کہا کہ ہم ویسے بشر ہیں لیکن ہماری اور تمہارے درمیان ایک عام بشر اور رسول کے درمیان differentiate اور distinguish کرنے والا فیکٹر کیا ہے کہ نبیوں کی طرف وحی کی جاتی ہے وحی روح روح الامین کے ذریعے نبیوں کی روح پر نبیوں کے دل پر وحی القا کی جاتی ہے اور یہی فرق ہے اور وحی میں بتایا کہ جاتا ہے انہما الہ حکم الہ واحد کہ الہ ایک ہے تو لہٰذا یہ فرق ہے عقیدت میں عطاعت میں اتباہ میں یہ فرق ہے اس وحی کی بنیاد پر تو لہٰذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ان تمام اترازات کے حوالے سے دے دیا گیا لوگوں کے سامنے جب کبھی بھی ہدایت آئیت اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا دیا یہ بات یاد رکھئے گا ہر نبی کے دور میں ہر نبی کے دور میں ہر نبی کی حیاتِ طیبہ میں لوگ جب نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے چلتے پھرتے کھاتے پیتے بیوی بچوں کے درمیان رہتے بستے تو وہ اتراز کرتے تھے یہ کیسا نبی ہے تو کھاتا بھی ہے تو پیتا بھی ہے اس کے تو بیوی بھی ہے اس کے تو بچے بھی ہے تو بازاروں میں بھی جاتا ہے تو ہر نبی اور ہر رسول کی زندگی میں اردگرد کے معاشے اور بستی اور قوم کے لوگ جو نبی کو عام بشر کی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاتے دکھ تکلیب بیماری بخار زخموں سے خون رستے سب کیفیتوں میں دیکھتے تھے جو بشری تھے تو وہ جو آنکھوں سے بشری دیکھتے اور کانوں سے بشریت کو سنتے تھے ان کو ان کی نبوت کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا تھا ہر دور میں یہ ماملہ رہا ہے نبی کی زندگی میں حیات میں نبی کی چونکہ وہ بشریت کو دیکھتے تھے تو لہٰذا نبوت کو ماننا مشکل ہوتا تھا اور نبی کے بعد کیا ہوتا تھا ہمیشہ یہ ہوا ہے ہاش تک یہی ہو رہا ہے بعد میں نبی کے پہرکار چونکہ نبی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں وہ نبی کو نبی تو مان لیتے ہیں لیکن نبی کو بشر ماننا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ پرابلم رہی ہے نبی کے دور میں بشریت کو دیکھنے جاننے والے نبی نہیں مانتے اور نبی کے بعد نبوت کو جاننے والے بشر نہیں مانتے یہ ہمیشہ ڈسکرپینسی دونوں ادوار میں رہی ہے آج بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مخالفین کہتے تھے یہ تو بشر ہے یہ نبی نہیں ہو سکتے ہیں اور آج جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں ان کو نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بشر نہیں ہو سکتے حالانکہ قرآن نے سب کا فیصلہ کر دیا میں کیا ہوں میں ایک بشر ہوں عقیدہ رسالت کو واضح کرنے کے باوجود بھی آج نبیوں کی رسالت پر ایمان کے ساتھ نبیوں کی بشریت پر شک ہے اللہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے اور ان غلط روئیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے تو ان کا کال یہی تک کہ اللہ نے ایک بشر کو پیغمبر بنا کے بھی دیا ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چل پھر رہا ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتوں ہی کو ان کے لئے پیغمبر بنا کے بھیج دے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی اپنا پیغام رساں بھیجنا تھا اپنا کوئی حکم اور اقامات سنانے والا بھیجنا تھا تو اللہ فرشتے بھیج دیتا اللہ کو انسانوں کو نبی بنانے کی کیا حضورتی تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری زمین کے اوپر فرشتے امن سے نہیں چل پھر سکتے فرشتے کب آتے ہیں کسی قوم پر کسی بستی پر کسی انسان پر کسی گھر آنے پر فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے بھئی جب عذاب اترتا ہے یا جب موت کا وقت آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر اگر فرشتوں کے ساتھ یہ لازم اور ملزوم نہ ہوتا کہ عذاب کے آنے یا موت کے آنے کے وقت انہوں نے اترنا ہوتا تو پھر تمہیں فرشتے بھیجتے تھے پیغمبر بناک لیکن اب یہ معاملہ ہی نہیں تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میری اور تمہارے درمیان بس اللہ ہی کی گواہی کافی ہے وہ اپنے بدوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈالتے ہیں تو اس کے سوا اس سے لوگوں کے لئے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پاسکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ وہ حادی ہے اس حادی کی ہدایتی قُل اِنَّ خُدَ اللَّهِ خُوَ الْقُدَا کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت تھی صرف ہدایت لیکن یہ بھی یاد رکھا کریں کہ ہدایت بھی صرف وہ حادی ہی رکھتا اور دیتا ہے جیسے رازق ترزک و من تشاہ و بغیری حساب وہ جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے اسی طرح ہدایت ہدایت بھی اس نے اپنے پاس رکھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس کو اس سے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے دیتا کس کو ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے چاہنے کے بعد اپنی ہدایت کے لئے جھولی پھیلاتا ہے صرف جھولی نہیں پھیلاتا قدم بھی اٹھاتا ہے جب چاہنے تڑپنے آرزو کرنے کے ساتھ جھولی پھیلا کے رو رو کے قدم اٹھاتا ہے تو پھر رب اس کے گمان سے بہتر حدی خدایت دیتا ہے وہ ایک قدم چلتا ہے حدی دس قدم اس کی طرف آتا ہے وہ چل کے آتا ہے حدی دوڑ کے اس اپنی طرف پلٹنے والے کو دھام لیتا ہے اللہ ہمہ اہدن صراط المستقیم اللہ ہمہ اہدن صراط المستقیم اللہ ہمہ اہدن صراط مستقیم یا مکلب القلوبی سبت قلبی على دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی على دعاتک اللہ محننی فیمن حدیت وطولنی فیما تولیت اللہ ہمہ الہم رشتن وعیز نمین شرور انفسنا اللہ ہدایت تیرے پاس ہے تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت کے ذریعوں سے جوڑ دیتا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اللہ اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما اللہ دلوں کو اپنی عطا اور اپنی ہدایت کی طرف پھیر دے اللہ جب تو ہمیں پھیرے جب تو ہمیں اس ہدایت کے سلسلے سے جوڑے تو اللہ فرما دے اللہ اس رستے پر اپنی مدد سے چلنا آسان کر دے اور اللہ اس ہدایت والے رستے پر چلتے چلتے ہمیں جنت کی کنجیاں عطا کر کے ہمیں جنت کے بالا خانوں میں تاخل فرما دے ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے موں کھیج لائیں گے کن لوگوں کو جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے ان کی سزا بتائی جاری موں کے بل کھینچے جانے کا عزام اور یہ اتنے بڑی سزا کیوں ایک تو بار ہاں یہ بات دوہرائی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا میں جیسا کام کرے گا اس کی سزا ویسی ہی بھوک دے گا جو لوگ اللہ کے حضور نمازوں کے لئے جھکتے نہیں ہیں ان کو پہلے بے نمازیوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا بے نمازیوں کے ساتھ کارون کے ساتھ فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ ابائی بن خلف کے ساتھ حدیث بتاتی جمع کیا جائے گا اور پھر وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے حضور جھکنے سے جن کی گرتنوں اور جنہوں کی پیشانیوں کی گرانیاں ان کو اللہ کے حضور جھکنے نہیں دیتی تھی اسی سر کو کچھلا جائے گا ان کی پیٹوں ان کے کمر کو لوہے اور لکڑی کا تختہ بنا دیا جائے گا حکم کیا جائے گا جھک جائے گا سب جھک جائیں گے ان کو جھکنے کی طوبصیلائیت نہیں دی جائے گا جیسا کسی کا دنیا میں رویہ ویسی ہی اس کی سزا ہوگی یہ بھی اندھے بہرے بن کے گزرتے تھے ان کے اوپر مو اندھائے چلتے تھے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر صحیح رستے پر چلنے کی بجائے مو اندھائے چلتے تھے سرات مستقیم کی نشانیوں کو دیکھنے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سننے کے باوجود مو اندھائے چلتے تھے ان کو قیامت کے دن بھی اندھے مو کے ساتھ ہی اٹھایا جائے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اَفَ مَنْ يَمْشِ مُقِبَّنَ عَلَىٰ وَجْهِ اَحْدَىٰ اَمْ مَنْ يَمْشِ سَوِيًّا عَلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقیم بتاؤ وہ شخص جو مو اندھے مو چل رہا ہے وہ زیادہ خدایت پر ہے یا وہ شخص جو سیدھا سرات مستقیم پر مو ٹھاکے چل رہا ہے وہ زیادہ خدایت پر ہے تو جو دنیا میں مو کے بل چلتے تھے اندھے بہرے ہو کے زندگی میں گزارہ کرتے تھے ان کو قیامت میں بھی اسی حال میں اٹھایا جائے اَمَا تَحِيُنَا تَمُوتُنَّا جس طرح تم زندہ رہو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گی وہی تو ہے اور پھر مو کے بل کیوں کیونکہ مو کے بل کھسیٹے جانا اور اوندے مو کھینچے جانا عذیت کا ذریعہ ہے سب سے زیادہ ایک عذیتناک سزا ہے کسی کو مو کے بل گھسیٹے جانا عذیت ہے تکلیف ہے بہت بڑی سزا ہے بہت زیادہ درد اور تکلیف ہے اور پھر بہت زیادہ زلت اور رسوائی بھی ہے اندھے گنگے بہرے جو دنیا میں قرآن اور حدیث کی اور دین کی تعلیمات کو سن کے اندھے گنگے بہرے رہتے تھے اندھے رہتے تھے پڑا گویا پڑا ہی کچھ نہیں سنا گویا سنی انسنی کر دی گنگے سننے کے بعد کسی اور کو نہ پہنچاتے تھے نہ کسی اور کو سمجھاتے تھے تو جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد دنیا میں اندھے گنگے بہرے رہتے تھے ان کو قیامت کے دن بھی ویسے ہی اٹھایا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جب اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے دنیا میں تمہیں میری آیات پر اندھے ہو کر گرتے تھے آج تمہیں ویسے ہی اٹھایا جائے گا اللہم جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی وصر نورا اللہ ہمیں نور اطاف فرما دے اور جب کبھی جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہار ہے جہاں جببار ہے عزیزوں زنتقام میں وہ بڑا رحمان بھی ہے بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت اللہ العالمین ہے جب اس رب نے اپنے مجرموں کو سزا دینے کیلئے جہنم تیار کر دی ہے تو اس رحمان اور رحیم نے اس جہنم کا تعرف اس کی تنبیہ اس کی نشانیاں اس میں داخل کیے جانے والے عمل ان کا انجام ان کی ہمیشکی وہ سب بتا دی ہے اور پھر رحمت اللہ العالمین نے اور قرآن نے اسے بچنے کی دعائیں سکھا دی ہیں اللہ نے صرف تیار نہیں کر دیا تیار کرنے کے بعد اس کے نظارے دکھائے ہیں اس سے متنبع کیا نظیرم بشیرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے تنبیہ کی ہے وہ عمل جو اس میں داخلے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ بتائیں ہیں یہی ہے نا کہ اللہ نے جہنم میں جانے والا رستہ بھی دکھائے جنت میں جانے والا رستہ بھی دکھائے اسے بچنے کی دعائیں بھی سکھائیں ہیں کتنی وزہان سے اللہ نے قرآن میں بتا دیا اللہ نے بتا دیا کہ یہ آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے کتنی گرم ہے انتر گناہ گرم ہے یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے زدنا ہم سعیرہ کہ جب وہ حلکی ہونے لگی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا کہ اگر یہ تاثر ہو جائے کہ ایک انسانوں کا گروہ اور ایک انسانوں کا بہت بڑا ایک گروپ اس میں ڈالا جائے گا تو وہ کم ہو جائے گی اللہ نے فرمایا اس آگ سے ڈر ہو جس کا ایندن ہی انسان اور پتھر بنیں گے کہ جب انسان ڈالے جائیں گے تو وہ ایندن ہو جائیں گے اور وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی پھر اللہ نے آگ کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا پہلا شولہ ہی کیا کرے گا استغفر اللہ رب خال گوشت پوشت ہڈیوں تک چاٹ جائے گا اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا یموت فیہا ولا یحیان نہ وہاں پہ کوئی زندہ رہے گا نہ موت آئے گا موت آئے گی اللہ نے یہ بھی بتا دیا جو ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو اللہ نے یہ بھی بتا دیا جب کیا ہوگا ناظر جو جلوب ہوں ہم ان کی کھالیں جل جائیں گی بدلنا ہم جلودن غیرہا پھر ان کھالوں کے علاوہ ہم نہیں کھالیں پیتا کر دیں گے حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ایک جہنمی کی کھال ستر ستر ہاتھ موٹی ہو جائے گی ہم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی بتا دیا کہ جہنمی کا جسم بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تاکہ جلنے کا عذاب بڑھ جائے ایک ایک داڑ اہت پہاڑ جتنی بڑی دو کندوں اور مونڈوں کے درمیان فاصلہ ستر میل کا فاصلہ اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم وہ صرف کہار اور جبار اور عزیزوں زندہ کام نہیں ہے جس نے اس آگ کو تیار کی ہے اس نے اس آگ کی تنبیہ کر دی ہے اس آگ کی طرف جانے والے رستے کا ایک ایک عمل ایک ایک قدم جو اس کی طرف جاتا ہے وہ ایک ایک قدم کی نشانتہ ہی کر دی ہے بھی نمازی کا قدم اس طرف جا رہا ہے سودخور کا قدم ادھر لے جا رہے بے حیائی زنا کرنے والے کا قدم ادھر لے جا رہے اولاد کے ساتھ نائنصافی کرنے والے قدم ادھر جا رہے ہیں سب نشانتہ ہی کر دی ہے اور پھر قرآن میں حدیث میں دعائیں سکھا دی ہیں رَبَّنَ أَصْرِفَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمِنَّا عَزَابَهَا قَانَا غَرَامَا اِنَّا حَسَاتْ مُسْتَقَرُّ وَمَقَامَا اپنے عباد الرحمان کی دعائیں بتا دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھا دی اللہمہ جیرنا من النار اور خوشکمری دے تھی کہ جو تین دفعہ تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگے گا پھر جہنم اس کے حق میں سفارش کرے گی سنت بنا کے بتا دی خجر کے بعد مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھے گا تو وہ اس کے لئے جہنم سے نجات کی سفارش کا ذریعہ بنے گی تو اللہ نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ یہ تعریف کیا اللہ ہم اس تعریف کو یاد رکھنے کی ان احساسات کو اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میں اس دن بھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی اور آج میں پھر یہی دور ہوں گی یاد رکھیے گا کہ ہمارے عملی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا واحد وجہ ہی یہ ہے کہ ہم جہنم کو بھول جاتے ہیں ہمارے عملوں کی کمی ہماری کتہیوں اور انسان کی سرکشی اور نافرمانیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور شاید واحد وجہ یہ ہے کہ جہنم بھول جاتی ہے اور شاید عمل میں رکاوٹ اور اللہ کے نافرمانی مشکل کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ جنت کا حسن آنکھوں سے اجھل ہو جاتا ہے جنت کے نظاریں آنکھوں سے اجھل ہو جاتے ہیں آنکھوں میں اگر جنت کی بہاریں تازہ رہیں اور دل میں جہنم کا خوف تازہ رہیں مجھے بتائیں سرکشی والے قدم رکنی جائیں گے اور فرما برداری کی قدم آسانی سے بڑھنے نہیں لگیں گے یہ دونوں چیزیں یاد رکھا کریں بار ہاں جہنم کے نظاروں جہنم کی کیفیت آگ کی کیفیت جہنم کے عذاب بار بار دور آیا کریں بار بار ان کو یاد کیا کریں اور جنت کے دل کش مناظر اور اللہ کی بہترین نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل نے محسوس کیا ان کو محسوس کرنے کی بار ہاں کوشکش اور یاد دہانی کیا کریں اپنے گھروں میں یہ چیز کسر سے کریں یہ کیا ہے یہی تو ہے اپنے گھر والوں کو آگ کی یاد دہانی کرانا اچھا یہاں ذر رکھ کر ہم سب اپنے اجتماعی اہل خانہ کا محاسبہ کریں ہم نے کب کتی دیر پہلے اہل خانہ کا ایک اجتماع کیا ہم سب اکٹھے بیٹھے لاسٹ ہمارے گھر میں جہنم کے نظاروں کی بات کب ہوئی تھی خوہن فسکم والیکم نارا کیسے بچیں گے اس آگ سے جب وہ ذات کا تذکرہ ہی نہیں اس کی یاد ہی نہیں اس کا تعریف ہی نہیں اس کی پہچان ہی نہیں اپنے گھروں میں ان تذکروں کو دہرانا ضروری ہے یہ کوئن فسکم والیکم نارا کا تقاضہ ہے بچیں گے تب ہی جب اس کی پہچان ہوگی بچنے کی کوشش تب ہی کریں گے جب وہ یاد ہوگی اللہم اجرنا من النار یہ بدلہ ہے ان کی حرکتوں کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہے جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا کیا ان کو یہ نہیں سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضروری قدرت رکھتا ہے اس نے ان کے لئے حشر کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے مگر ظالموں کو اسرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رحمت کی میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہو تو تم خرچ ہو جانے کی اندیشے سے ضرور ہی ان کو روک لیتے واقعی انسان بڑا تندل واقع ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں جو چیزیں دے رکھی ہیں وہ کتنا بخیل اور حریص بن جاتا ہے اللہ جب سونا چاندی مال دے دیتا ہے کیا وہ بچا بچا کی نہیں رکھتا گن گن کی نہیں رکھتا دوائے دوائے کی نہیں رکھتا دینا مشکل ہو جاتا ہے اگر کائنات کی ہوا پانی ان تمام چیزوں کے خزانے بھی انسان کے ہاتھ میں دے دیئے گئے ہوتے تو حقیقتاً کوئی کسی کو ہوا بھی نہ دیتا اور کسی کو پانی بھی نہ دیتا ایسا ہی ہے آج کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں کسی کو دعا تک تو دینے کے روادار نہیں اگر ہوا پانی انسانوں کے قبضے میں ہوتی تو کیا کوئی کسی کو دیتا اللہ نے کہا یہ میری رحمتیں ہیں میں کھلے دیتا ہوں امتحان گا ہے نا سلم زمین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں عطا کی تھی جو سریع طور پر دکھائی دے رہی تھی اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تھے تو فیرون نے یہی کہا تھا نا کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سخر زدہ آدمی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور ان کو دی جانے والی نشانیوں کی دوہرائی کیونکہ جاری ہے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں مخالفت ویسے ہی چل رہی ہے مشکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی مخالفت کر رہے ہیں جیسے فیرون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کر رہی تھی دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالی نے شبہ محراج کے موقع پر ملاقات اور ہم کلام ہونے کا طریقہ اختیار کیا تھا وہی طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حالات بھی مماسلت رکھتے ہیں واقعات بھی مماسلت رکھتے ہیں تعلیمات بھی مماسلت رکھتی ہیں اس قصے سے سنانا کیا مقصود ہے یہاں پہ اس کو اس لیے کوٹ کیا جا رہے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پریشان کن بڑے ہی مشکل حالات میں سبر دیا جائے تحمل کی طرف مائل کیا جائے کہ دیکھو ایک اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اولوالعظم رسول ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی رویہ روا رکھا تھا جب انہوں نے سبر کیا تھا اور استقامہ سے جمعہ ڈٹے رہے تھے تو پھر اللہ نے کیسے مدد کی تھی اور پھر اس لیے بتایا جا رہے ہیں کہ ایک اور اولوالعظم نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی حکم پر ہجرت کی تھی ساتھیوں نے ساتھ ہجرت کی تھی تو اللہ نے کیسے منو سلوہ کے دروازے کھول لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نازک حالات میں سبر اور استقامت کیلئے ایک مثال بتائے جا رہی ہے آپ کو ہجرت کی طرف مائل کرنے کیلئے ہجرت کے بعد کے ملنے والے سمرات اور انعامات الہی کا تذکرہ کر کے قوم کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں صحابہ اکرام کو بھی اس طرف مائل کیا جا رہے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے اللہ نے کیسے اپنی رحمتوں سے ڈھانپا تھا اللہ نے کیسے ان کے لیے ان کا انتقام لینے والا رب بن گیا تھا اور اللہ نے کیسے ان کے حفاظت کی تھی اور معاونت کی تھی اور کیسے اپنے رسک کے دھانے ان کے لیے کھول دیئے تھے ہجرت کا وہ فیل جو ان کے لیے مشکل ہونے والا تھا اس کو آسان بنایا جا رہے ہیں ایمان اور ثابت قدمی کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں سبر آسان بنایا جا رہے ہیں اور ساتھی ایک تیری کے دور شکار مشکین مکہ کو فیرون اور ان کے آیان سلطنت اور ان کے ساتھیوں کا رویہ اور پھر اس رویہ پر ان کا قبیح ہے بتناک عبرتناک انجام دے کر ان کو جھوڑا جا رہے ہیں دیکھو ایک پچھلے نبی بھی تھے جن کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوا تھا اس کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا تم بھی اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سے ہم کلام ہو کر آئے ہیں تم بھی سخر زدہ کہہ رہے ہو تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا کونسی دو نشانیاں تھی آپ کو بتا ہے کہ دو نشانیاں تو یدی بیدہ اور اسا تاپ چمکتا ہوا سفید ہاتھ جو آپ اپنے گریبان میں اور اپنے بغل میں یہاں ڈالتے تھے حضر موسیٰ علیہ السلام اور وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا بغیر کسی تکلیف کا یدی بیدہ دوسرا اسا جو ازدہہ بن جاتا اور ازدہہ کو پکڑنے پر کیا ہے وہ پھر اسا بن جاتا تھا اس کے بعد وہ عذاب پی در پی عذاب یہ دو بڑی نشانیاں موزاد جو حضر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو اللہ نے دے کر فیرون کے اور آیان فیرون کے سامنے بھیجا تھا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے تو یہ دو بڑی نشانیوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی نشانیاں بھیجی تھے عذاب کیا تھے پی در پی کہت سالی بھوک افلاس کا مختلف شکلوں میں سب سے پہلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے بارشیں رک گئیں تھیں وہ جو چار طریقے عذاب کی کسی قوم پر تھے وہ چاروں طریقے عامل نظر آئے اس قوم پر سب سے پہلے بارشیں روکتی گئیں خشک سالی مسلط ہو گئی کہت سالی مسلط ہو گئی لوگ حضر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہے اور کہا کہ اپنے رب سے کہیں کہ بارشیں جاری کر دیں بارشیں روکے نہ اگلے سال بارشیں آئیں لیکن کب آئیں بارشیں برسی جب ان کی فصلیں پکی کھڑی تھی دوسرا سال پھر بارانے رحمت تو برسا بارشیں تو بس لی لیکن بے وقت برسی ساری فصلیں پھر برباد پھر قہد سالی پھر دعا مانگنے کے لیے آئے دعا اللہ سے کہے کہ ہماری پکیوی فصلوں کو تو بچا لے پھر بارشیں نہیں آئیں وقت بارش اور وقت بارش کا نہ آنا لیکن کیا ہوا فصلیں پکی کھڑی تھی اللہ کی حکم سے ٹڈڈی دل آگئے ٹڈڈی دل آئے ساری کی ساری فصلیں لوکست ساری کی ساری فصلیں کھڑی بھی پکی فصلیں کھا کر برباد ہو گئے کچھ بھی نہ رہا پھر کہہ سالی پھر دعا مانگنے کی اللہ سے کہے کہ ہماری فصلوں کی حفاظت کریں اور ان سوس ان ان ٹڈڈیوں سے بچا دیں ہماری فصلوں کو تیسرے سال کے بعد اگلے سال پھر کیا ہوا فصلیں پکیں بارش صحیح وقت پر ہوئی صحیح وقت پر رکی ٹڈے دل بھی نہیں آئے فصلیں کٹیں اناج گے ہوں گندم حفاظت کے ساتھ کٹا سسریان آگئیں کٹی بھی فصلیں برباد ہو گئیں پھر کہہ سالی اس کے بعد دعائیں مانگنے کے بعد یہ سسریان ٹلی تو پھر کیا آگیا پھر عذاب آگیا مہنڈکوں کا ان کا کھانا پکتا تھا فصلیں ہگتی بھی تھی کٹی بھی تھی حفاظت بھی ہوتے تھے آٹے پستے بھی تھے روٹیاں پکتی بھی تھی کھانا پکتا بھی تھا پکے خوئی ہنڈیا کھانوں کے اندر اتنے مہنڈک اتنے مہنڈک مہنڈکوں کا عذاب وبالے جان پکے ہوئے کھانوں اور ہنڈیا کے اندر یہ مہنڈک کرتے تھے کھانا کھانے سے خرام تھے کہت نہیں تھا لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد یہ وبالے یہ مسئیبت یہ بنائیں تنی دعائیں کی نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہے نا اگلے سال خون کا عذاب آ گیا جس چیز میں دیکھتے تھے جس کھانے کو دیکھتے تھے جس کوئیں کو دیکھتے تھے ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا تھا کھانے پینے سے محروم ہو گئے پکا پڑا ساپ سترا کھانا ان کے پاس ہوتا تھا لیکن ان کو ہر چیز میں خون اور خون کے اثرات نظر آتے تھے زندگی حرام مردو بھرو کے رہ گئے یہ عذاب تھے اللہ جب کسی قوم کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتا ہے تو اللہ کیوں دیتے ہیں اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے عذاب چاہے وہ ڈرون حملے ہوں چاہے بم دھماکے ہوں چاہے قتل و غارت ہو چاہے راہزنی ہو چاہے جھنجوڑنے کے لئے بھیجتا ہے اللہ یہ جھنجوڑنے کے لئے آنکھیں کولنے کے لئے بھیجتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ تاکہ وہ قوم جو پورے گھومنڈ سے تقبر سے غرور سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر کے پورے تمرد سے فخر کرتی بھی جمی بھی ہے وہ آجسی کرنے لگے وہ انکساری کرنے لگے وہ جو سر تن کے اللہ کی حکومت اللہ کی حکمات کی نفی پر جمی بھی ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائے اپنی کمیوں کا اطراف کر کے اللہ کی نافرمانیوں کو جھوڑ دے سرکشی کی ڈگیں ڈال کر اپنی دور اللہ کی خات میں تھما دے یہ مقصد ہوتا ہے عذاب کا اور پھر اللہ کے آگے جھکنے کے بعد اپنی گزشتہ اپنی گزشتہ سرکشیوں پر کیا کریں استغفار کریں گریوں زاری کریں اللہ کی آگے روئے اللہ سے تومہ مانگے اللہ سے معافی مانگے اور اپنے رویے کو بدلنے کی اصلاح کرنے کی دعائیں مانگے لیکن اس قوم نے ایسے نہیں کیا تھا جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ نشانیاں آئیں تو انہوں نے کیا کہا جب وہ نشانیاں اس کے سامنے آئیں تو فیرون نے یہی کہا تھا نا اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ایک سہر زدہ آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والأرض کے علاوہ کسی اور نے ناظر نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ فیرون تو ضرور ایک شامل زدہ آدمی ایسا ہی ہوئے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو واقعی شامل زدہ بنا دی آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں کتنے عزام بارشیں بے وقت ہیں فسلیں انگری ہوتی ہیں ہماری فسلیں ہماری بارشیں رک جاتی ہیں فسلیں پکی کھڑی ہوتی ہیں بارشیں آ جاتی ہیں سسریوں کے عزام بھی ہیں اور پھر اگر آج ٹڈی دل ویسے نہیں آتے فسلیں کٹنے کے بعد کچھ فسلیں گے ہوں آج سمگل ہو جاتا ہے کچھ کی زخیرہ اندوزی کچھ کی بلیک مارکٹنگ کچھ کی ہوڈنگ ہو جاتی ہے اور اتنی لہلہاتی کھیتی اور اتنی سرخے زمین اور اتنے چفاکش دہکانوں کے باوجود آج گلہ اناج میسر نہیں ہوتا اور جن گھروں میں گلہ اناج میسر بھی ہے وہاں پہ کیا ہے گندگی ہے غلازتیں ہیں رس میں بے برقتیاں ہیں آپس کے لوٹ مار کیا ہمارے ملک میں یہ خون کا عذاب نظر نہیں آرہا خون کی ندیاں بہتی بھی نظر نہیں آرہی ہیں یہ بے سکونی اور غیر اتمنان کے ذریعے نظر نہیں آرہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سمجھانا چاہا نہ سمجھو کہ تو مٹ جاؤ گے اللہ ہمیں یہ سمجھنے یہ نظاموں کے بعد تذروں کی قیفیت اپنا کر آجزی اور انکساری کر کے رب کے نظام کو تھامنے غیر اسلامی نظاموں کا قلادہ اپنے گردن سے اتارنے اور اپنی رویہ پر اجتماعی طور پر استغفار اور اصلاح کا وعدہ کرنے کی توفیق قطب فرما دے قوم نے یہی کہا سہرزادہ ہیں جب کوئی اللہ کے نشانیوں کی بات کرتے اور جب کوئی قرآن کی اور اللہ کی تعلیمات کی بات کرتا تو لوگ اسے جادوگر ہی کہتے اس کو ٹیرررسٹ کہتے ہیں اس کا فنڈمنٹلسٹ کہتے ہیں اس کو سننے والوں کی سنانے والوں کی بات نہ سننا ان کا جادو چل جائے گا اور جس پر چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس پر تو لگتا ہے جادو کر دیا ہے ہاں اللہ ہم پر یہ جادو چل ہی جائے اور اللہ اس جادو کو ثابت قدمی سے ہمیں اپنے آپ تک اور لوگوں پر یہ منطر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق قطب فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نشانی ہے آخرکار فرما نے ارادہ کیا کہ موسو اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں یہ کیوں بتایا جا رہے کیونکہ مشکین مکہ بھی اس سے ملتے چلتے ارادہ ہی کر رہے تھے تو انہ نے ارادہ کیا کہ اسے اکھاڑ پھینکیں لیکن اکھاڑ پھینکنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر غرق کر دیا اور اس کے بعد اسرائیل سے کہا بنیسائی سے کہا کہ اب تم زمین میں بس ہو پھر جب آخرت کے باتے کا وقت تان پورا ہوگا تو ہم سب تم کو ایک سکٹ حالہ کے حاضر کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عملی تشریح تاریخ سے عملی تشریح بتا رہے ہیں قل جال حق وزہق الباطل وین الباطل قانا زقوکا کی عملی تاریخی مثال بتا رہے ہیں کہ ایک باطل گروہ تھا اور اس باطل گروہ نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی اس نے اس نے زہق الحقوں کی کوشش کی تھی لیکن حق کو لے جانے کی جتنی چالے ہیں وہ کیا ہے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے ما کرو ما کرو وہ بھی چال چال رہے تھے باطل باطل پرستوں نے چال چلی تاکہ وہ حق کو مٹا دیں حق کو دبا دیں حق کو ختم کر دیں لیکن اللہ خیر الما کرین اللہ نے چال چلی اور اللہ کی چال کیسی ہوتی ہے ان الباطل قانا زہوکا اللہ کی چال باطل کو مٹانے والی کیسا ہی ہوا دیکھ لو فیرون نے چال چلی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق تعلیمات کو مٹا دیں ختم کر دیں زمین سے اکھاڑ بیں گے لیکن کس کی چال خیر الما کرین کی چال کامیاب ہوئی اور کیسے ہوئی سارے کا سارا باطل پرسٹولہ جو ہے وہ نامراد ہو گیا اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اس قرآن کریم کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے زوا اور کسی کام کیلئے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو خوش خبری سنا دیں اور جو نامانے اسے کیا کریں ڈرا دیں نہیں نا نظیرہ کا مطلب کیا ہے برے انجام سے متنبہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج پیچھے کہا گیا کہ آپ ایک بشر ہیں اور یہاں پہ آپ کو بھیجنے کا مقصد بتایا گیا کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے مبشروں و نظیرہ ماننے والوں کو خوش خبری دینا اور ناماننے والوں کو ڈرانا نہیں برے انجام سے متنبہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صفات اسی آرڈر میں آئی ہیں ہمیشہ جہاں تذکرہ آیا آپ کو بھیجے جانے کا مقصد اور آپ کی صفات آپ خوش خبریاں دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے اور ہمارے لئے کیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن ہم جب دین کی دعوت دینے کے لئے نکلیں گے دین کی دعوت اشاد تعلیم تبلیغ کے لئے نکلیں گے تو ہمارا لائے عمل کیا ہوگا لوگوں کو جہانم سے ڈرانا نہیں خوف صدا کر کے رب سے دور دین سے دور قرآن سے دور بھاگانا نہیں دین کے دائی کا پہلا طریقہ مبشرن خوش قبری دینے والا کیا خوش قبری دینی ہے قوم کو بستی کو جا کے تمہارا رب بڑا رحمان ہے تمہارا رب بڑا رحیم ہے تمہارا رب کریم غفور الرحیم ہے یا عبادی اللہ دین اصرف علا انفس ہم لا تقنط رحمت اللہ کی خوش قبری دینی ہے لوگوں میں جائیں دین کی دعوت کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے توبہ کی دروازے کھلے ہونے کی دعوت دینی ہے مایوس نہیں کرنا نا امید نہیں کرنا امید دلانی ہے تمہارے گنا زمین سے آسمان تک کی جگہ کو بھرکے تو اللہ ان کو بھی ماف کر دین کی دعوت میں لوگوں کو متنفر کرنا درات دھمکا کے دین سے دور کرنا یہ دائی کا پہلا عمل نہیں ہے آنے والوں کو خوف کی بجائے امید دلانا رب کی رب کی طرف دین کی طرف رغبت دلانا اس کی طرف مائل کرنا امید دلا دینا بکشش کی آس دلا دینا سارے گناہوں کے طوبہ کی قبولیت کی تاکہ کوئی پلٹے نا اللہ کا بن کے رہ جائے اللہ کے طرف بازو کھول کے بڑھے طوبہ کی طوبہ کے ساتھ ندامت کے ساتھ رب کی طرف بڑھنے کی امید دلانا یہ دعوت کا سب سے پہلا ہاں جب وہ رب کا بن کے ہو جائے رہ جائے تو پھر اس کو جہنم کے نظارے دکھا کر بتا کر رستہ دکھا کر اس کو متنبع کر اور پھر اس کو فکر آخرت کی طرف مائل کر آج ہماری دعوت ہیں بسا اوقات دین کی دعوت دینے سب سے طبق کی کافر سود کھاتے ہو کوئی امکان نہیں اب طبق تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے نہ ذاتیات نہ تنقید نہ مزاق نہ استہزہ نہ سختی نہ تشدد پہلے امید جو کر لیا بہت کچھ کر لیا ہاں طبق کر لیں دروازہ کھل وہ سب کچھ معاف کر دے گا ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کو ریفارم کریں گے یہ جو سلوٹ کھل ہیں توبہ کے یہ امید دیلانا خوش خبری دینا اور نظیران اور خوش خبری میں جنت کی خوش خبریاں بھی یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا مبشر و نظیرہ کے اوپر اللہ نے معاملہ کیسے کیا قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کو سنائیں اور اسے ہم نے موقع بموقع بتدریج اتارا ہے دورالیں بہت دفعہ ہم نے دور آیا قرآن کو یق لخت یق مش سنگل سٹنگ میں نازل نہیں کیا گیا کیوں اللہ کے لئے تو مشکل نہیں تھا اسمان دنیا لوہ محفوظ سے اسمان دنیا پر یق لخت اتارا گیا تھا نا لائلت القدر میں لوہ محفوظ سے اسمان دنیا میں ایک ہی رات میں اتار دیا گیا تھا یہاں سے آگے آہستہ آہستہ لیکن صاحب آپ کے حافظے آپ کے قلب مبارک کی سہولت کے لئے اس کو آہستہ آہستہ اتارا گئے بہر کیف یہ بھی اللہ کے لئے ممکن تھا کہ آہستہ سے اترتا اور یق لشت اتر جاتا اللہ کی کی آسانی کے لئے تیسری بات جب وہی نازل ہوتی تھی تو صحابہ اکرام اس کو اپنے ہفظ میں حافظے میں محفوظ کر اس کو یاد کر لیتے تھے تو صحابہ اکرام کے ہفظ کے آسانی کے لئے پھر لوگوں کی تعلیم کی آسانی کے لئے آہستہ تھوڑا تھوڑا دین رکوعات ہمیں اکٹھے پڑتے لیکن سوچیں کیسے زیادہ پڑھنا آسان ہوتا مشکل ہوتا چلا جاتا تو اس دور کے لوگوں کی آسانی ان کی تعلیم ان کی فہم ان کی کامپریہنشن اور ان کی ریٹیننگ پار کی آسانی کے لئے پھر اس کے بعد اس پر عمل کی آسانی کے لئے اگر دھیر سے اتنے سے ایک دم سے ایک رات میں اتار دی جاتے کہیں غلاموں کو آزاد کرتے کہیں جو ہے وسود کو چھوڑتے کہیں شراب کو چھوڑتے کہیں جوئے کو چھوڑتے اگلے دن صبح اٹھ کے سارا کچھ ریفارم کرنا ممکن نہیں تھا اس لئے عمل کی آسانی کے لئے تاکہ وہ ابساب ہو جائے رچ بس جائے ذہنوں میں رچ بس جائے اخلاق عمال کا حصہ بن جائے آپ صرف یہی نہیں گاہے بگاہے قرآن 23 سال کی مدت میں اس لئے اتارا گیا تھا کہ کہیں مشکین سوال کرتے تھے کہیں یہود سوال کرتے تھے کہیں اسائی سوال کرتے تھے سوالوں کے جوابوں کے لئے سیشن کو قائم رکھنے کے لئے پہ در پہ نازل ہوئی پھر اترازات کا جواب دینے کے لئے ابھی آپ نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں کتنے اترازات ہیں سونے کا گھر کیوں نہیں چشمہ نہیں پہاڑ کیوں نہیں چڑھتے آسمان کو نہیں توڑتے اللہ نے جواب سکھا دیا اترازات آتے تھے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے تو لہٰذا یہ اس لئے بھی آتے تھے اترازات کے جواب کے لئے سوالوں کے جواب کے لئے اور پھر گاہے بگاہے صحابہ اکرام کو رسول اللہ کو تسلیع دینے کے لئے بہت مشکل حالات ہو جاتے تھے پھر وہی آتی تھی تسلی سکون پیشلی کسی نبی کا قصہ پیشلی کسی قوم کا تذکرہ آگے ان کاموں کا عجر تو سکون تسلی اور ایمان کی ثابت قدمی قائم رکھنے کے لئے آیات نازل ہوتی تھی پھر حالات پر تبصرے کے لئے غزوات پر مشتبل جتنی صورتیں ہیں ان میں کیا ہے یہی تو تبصرہ ہے اور پھر احکامات بتدریج دیے گئے یہ مختلف وجوہات اور وہ حکیم اور علیم تو خوبی جانتا ہے جو میں اور آپ کامپریہنڈ بھی نہیں کر سکتے اور کیا حکمتیں تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کی بارش اگر لگاتار برستی رہے گی اور تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی برستی رہے گی تو انشاءاللہ زمین تر بھی رہے گی زرخیز بھی رہے گی اور پیداوار بھی گھنی آمان سوالیہ کی کھیتی بھی انشاءاللہ لہلہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھا کہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنا گویا آہستہ آہستہ پڑھنے کے ساتھ کیا کام ضروری ہے اس کو ساتھ ساتھ لوگوں کو سنانا الہی شاداب اور مسرور رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہی ہے لوگوں کو سنانا اور اس ہم نے موقع با موقع بتدریج اتارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے یعنی قرآن کا علم رکھنے والے اوت ال علم اللہ ہمیں میں سے بنا دے اللہ ہمیں صاحب علم بنا دے قرآن کا علم رکھنے والا بنا دے عالم قرآن بنا دے عامل قرآن بنا دے خامل قرآن بنا دے اور اللہ اس قرآن کے علم اور عمل میں استقامت عطا کر کے اسی کو ہماری نجات اور آخرت میں ہماری عزت کا ذریعہ بنا دے اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو صاحب علم کا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو موہ کے بل سجدے میں گر اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سبحانہ ربینا انکانہ وعدونا وعدو ربینا لما فعول صاحب علم لوگ جب ان کو قرآن سنایا جاتا قرآن کو سننے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے پیچھے ہی بتایا کہ سب سے بڑا فضل سب سے بڑا قرم میرا کیا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے بھئی اسے حدیث بتاتی ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے تو صاحب علم کو جب قرآن کا علم قرآن کی تعلیمات پہنچائے جاتی ہے تو وہ سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے اطراف نعمت کے طور پر اللہ کی اس فضل اس قرم کی بنیاد پر خیرکم من تعلم القرآن و اللہ و میں تُو نے مجھے بنا دیا اس نعمت کے اطراف اس اللہ کے قرم جب ابھی سانسوں کی دور ہیں دل کی دھڑکنے ہیں روح کا سلسلہ جسم سے قائم ہے تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس محلت عمل نے مجھے اپنے حکمات سکھا دی اپنے عمر اور نباہی کا تعرف مجھ تک پہنچا دیا اطراف نعمت کے شکل میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر کیوں گرتا ہے جب وہ اللہ کے حکمات کو سنتا ہے قرآن کی تعلیمات کو سنتا ہے تو پھر استغفار کے لیے توبہ کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنی عملی کمیاں کتاہیاں اپنی غلط رویہ اور سرقشیں وہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے نادم ہو کے اللہ کیا کے جھک جاتا ہے پشیمان ہو کے جھک جاتا ہے آسو بہا کے سجدے میں کیوں جھکتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ دعا سب سے زیادہ سجدے میں قبول ہوتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں جب اس کے لب میرے ذکر میں ہلتے تو گویا اپنے رب کے قرب کو پانے کے لیے دعاوں کی قبولیت کا پروانہ پانے کے لیے اپنی بخشش کی دعا کو یقینی بنانے کے لیے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے روتا ہے شرمندگی سے قرآن کے حکمات سننے کے بعد اپنی امنی کتائیوں کا اطراف کر کے نادم ہو کے اللہ کے آگے استغفار کرنے کے لیے روٹھے رب کو منانے کے لیے اس کے آگے جھک جاتا ہے اچھا دو تصور تو ہم نے سمجھ شکر کی بنیاد تیس ہم نے سمجھ استغفار اور ذکر کے لیے پھر قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے اپنے تکبر کو چھوڑ دیتا ہے وہ جب رب کی حکمات سنے ہے بطر الحق کو ترک کر دیتا ہے وہ جو اللہ کے حق حقمات کے انکار پر پورے زد تکبر اور گھمند سے جمات صاحب علم جب ان کو سن لیتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنی غلط روی کو پہچان کر اپنی ڈگیں اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے اپنی دور اس کو تھما دیتا ہے فخر اور تکبر کے چھوڑ اپنی پیشانی زمین پر اس رب کے آگے ٹیک دیتا ہے آجزی کرتا ہے اندگساری کرتا ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے قرآن کی آیات کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ اپنے اکڑ کر تیری نافر مانی نہیں میں جھک کر تیری عطاعت کرنے والا بن جاؤ جسمانی طور دات کا پتا کرتا ہے پھر کیوں جھکتا ہے اللہ سے اصلاح کی توفیق مانگنے کے لئے دعا کے لئے استقامت کی قبولیت کی اصلاح کی توفیق کی دعائیں مانگنے کے لئے جھکتا اسے پتا ہے اس حالت میں میرا رب رازی اسے معلوم ہے اس حالت میں میرا رب قریب جب اپنے قرآن سے دوری کا اطراف کرتا ہے احساس کرتا ہے کہ میں نے اتنی دیر اپنے رب کے قلام سے دوری میں گزار دی میں نے اتنا وقت اتنی مولت اتنا میاد اپنے رب سے دور رہ کر گزار دیا اس کی رحمت سے دور ہو کر گزار دیا پھر جھک جاتا ہے اس حالت میں جب اس کے قریب ہوگا اپنے رب کے قرب کو محسوس کرنے کے لئے جب اسے ندامت ہوتی ہے اپنے رب کی دوری کی تو اس دوری کو قرب میں بدلنے کے لئے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ مو کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہو نہیں تھا وہ مو کے بل روتے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوار پڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لئے سبھی نام اچھے اللہ کے نام اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے اللہ کے بہت اچھے نام ہے اور جب تم اس کو پکارو تو کیا کرو تم اس کے احسن اچھے نام سے پکارو کب پکارو ایک تو ذکر الہی کا تذکرہ اپنی زبانوں پر اللہ کے نام جاری رکھو تا کہ تمہیں اس کا قرب ملے تمہارے دلوں کو سکینہ ملے تمہیں تمہارا دل شیطان کی گندگیوں سے بچے تا کہ تم اللہ کے نام اپنی زبان پر اس لئے جاری کر دو ہر وقت جاری کر دو کیونکہ اس کی تمہیں زندگی اور گزران کا طریقہ تنگ کر دیتا اپنی زندگی اپنی گزران اپنی رزق کے طریقوں میں وسط اور برکت کی لئے اپنی زبان پر اللہ کا نام جاری کر دو اور ویسے بھی یہ کہ جب دعا مانگو استغفار کرو دعا مانگو توہا کرو اللہ سے اپنی حاجتیں بیان کرو تو کیا کرو اس کو اس کی صفت کا واسطہ دے کر دعا مانگو بکشش مانگنی مانگنی ہے حادی کہہ کر پکارو اولاد کی تخلیق چاہتے ہو خالق کہہ کر پکارو رزق تنگیا ہے رازق یا رزق کہہ کر پکارو تو لہٰذا اللہ کو دعائیں کرتے ہوئے اس کے ناموں سے پکارو اچھا اور پھر پکارنے کا طریقہ ذکر کا ایک طریقہ بہترین طریقہ نماز نماز میں کیا کرو اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے ان دونوں کے درمیان عصد درجے کا لہجہ اختیار کرو دین کونسا دین ہے ہم کونسے امت ہیں قَزَالِكَ جَعَلْنَا قُمْ امَّتًا وَسَطًا لِي شَ تَقُونُ شُحَدَا لَنَّاس امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتا وَسَطًا ہے دین دین وَسْط ہے مُوت دِل دین ہے دین کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہے فرناتسزم نہیں ہے ٹرررزم نہیں ہے دین مُوت دل ہے میانہ روی کا دین ہے اور بہتر معاملات خیر اموری آو ستیہ ہر معاملے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کا موڈریٹ ہونا یاد رکھئے کہ ضرورت نہیں اللہ نے بھیج آپ کو کوئی کہے گا کہ موڈریٹ اسلام بنانا ضروری ہے آپ کہیں گی اوہو تمہیں غلطی لگ رہی ہے اللہ نے تو بھیجا اسلام کو موڈریٹ ہے تو کوئی اس کو موڈریٹ کرنے کی اور ضرورت ہی نہیں یہ تو بالکل ویسے کوئی کہ میں اپنا پیلا رنگانا جاتی ہوں اللہ کے سکھاتا ہے تو تم کیا کرنے چلی ہو وہ کام تو اللہ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی کر دیا موڈریٹ کو مزید کیا موڈریٹ بناوگی اللہ نے موڈریٹ کر کے بھیجا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نماز میں بھی اتدال کو پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ نماز کی آواز میں بھی اتدال کو پسند کیا جا رہا ہے وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے وہ نماز جس کے لئے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کو مومن کی محراج بنایا ہے جس کو اللہ کی ملاقات قرار دیا وہ نماز کی آواز میں بھی اتدال ضروری ہے یہ ہے میرے دین کے اتدال کا رنگ نماز میں اتدال آواز میں کیسے کہ نہ بہت اونچی آواز میں نہ ہلکی آواز رہے تو باتیں سمجھ میں آرہی ہیں ایک تو پہلی بات کہ نماز کے دوران نماز کے قلمات قرآن کی تلاوت جو بھی کی جا رہی ہے اس کو زیر زبان ہوگی یہاں تک ہلکی سی آواز ہوگی اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ طریقہ کیسے ہوگا کتنی آواز اللہ قرآن میں بتا رہے نہ بہت انچی نہ بہت آہستہ قرآن کی تشریح ہمیشہ حدیث سے یا حیات طیبہ کے واقعات سے ہیں اس کی تشریح میں ایک واقعہ موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس سے جب گزر تو آپ صلی اللہ نے دیکھا کہ حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ بہت ہلکی آواز میں نماز پڑھ اتنی آہستہ آواز تھی کہ آپ نے بھی ان کی آواز بلکل محسوس نہیں کی بہت ہلکی آواز میں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ آگی تشریح لگ تو باتچیت کا طریقہ بھی انسان کے اپنے مزاج کے نشان دہی کرتا ہے حضرت عبو وکر بہت دھیمے مزاج کے تھے اور بہت سف ٹیمپر تھے بڑی نرمی کی طرف مائل تھے لہذا ان کی نمازوں کی کیفیت بھی اسی کے حساب سے آپ نے دونوں کی 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 دیکھی تربیت کا کتنا خوبصورت نمونہ مل رہے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے اپنی وجہ بتائی کیا رسول اللہ میں اتنی آہستہ اس لئے نماز پڑھ رہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تو میری شہر حق سے قریب ہے اور اللہ تو ہمارے سے اتنا قریب ہے مجھے اونچھا بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی خیر ان کی اپنی لاجک تھی اور جہاں اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر بندہ اس پہچان کے مطابق معاملہ کر ہی لیتا ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ ایسی بات کی ہوگا اور حضرت عبو بکر صدی کے حوالے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کچھ حوایات میں حضرت عبو بکر فرماتے کہ میں اس لئے بھی آہستہ پڑی تھی کہ اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو بہرحال حضرت عمر کو پوچھا حضرت عمر نے کیا کہ رسول اللہ میں اس کیلئے کر رہا تھا آپ نے وہی دین وست موت دل تعلیمات آپ نے دونوں کو بڑے موت دل سا میسج دیا آپ نے کہا ابو بکر آپ اپنی آواز ذرا سی ہلکی کر لیں کوئی وہ موڈر طریقہ دونوں صحابہ اکرام کو سکھا دیا اور یہی وہ تربیت کا ساسہ ہے جو ان صحابہ اکرام کی زندگی کا اثر اساسہ بن گیا اصول کے نظر آ رہے نماز کے وقت نماز کے دوران قلمات کی ادائیگی میں صرف دل ہی دل میں قلمات ادا نہیں کیے جائیں گے زبان کی حرکت ہنٹوں کی جمبش اور آواز کا ہونا قرآن اور سنت اور حدیث کی لیکن اتنی آواز ہوگی کہ کم از کم اپنے کان میں جائیں یہ کیوں یہ نماز میں خشو خضو اور کانسنٹریشن کا ذریعہ بنتا ہے نمبر وان کیسے کیونکہ دیکھیں کہ ایک وہ چیز ہے جو میں صرف اپنے دل میں پڑھ رہی ہوں لیکن دوسرا وہ کلام اور وہ کلمات ہیں جو میں دل میں بھی پڑھ رہی ہوں میں اپنی زبان سے بھی اٹر کر رہی ہوں اور میرے موہ سے نکل کے میرے کانوں بھی جا رہے چار میرے لائے عمل اس پر ایکٹ کر رہے کجا یہ تھا کہ صرف دل میں پڑھ رہی تھی اور یہاں پر چار چار میرے جسم کے معاملات اس کے تب ہوگا جب میرے چار چار چیزیں عظام میرے جسم کے چار چار حصے اس کے اندر ان والڈ ملابس ہیں اور دسٹریکشن کا امکان بھی کم ہوگا میرے کان بھی ادھر لگی ہے میرے ہون بھی دھر لگ میرا دل بھی دھر لگ تو کیا ہے وہ سارے چیزیں ایک کہ میرے جسم کے جتنے آزا میرے جسم کے جتنے حصے اس رب کے ذکر اور اس رب کی عبادت میں لگے ہوں گے انشاءاللہ اتنا عبادت کا عجر بھی بڑھ جائے گا ایسا ہے کہ نہیں اگر صرف ذکر دل میں ہوا اور پھر یا زبان سے ہوا یا ہونٹوں کی حرکت سے ہوا اور یا میرے کانوں نے بھی گوش گزار ہو گیا تو کیا ہوگا اتنا انشاءاللہ عجر بڑھتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ عجر نماز کے خشو اور خضو اور شیطان کے وصوصوں سے بچنے کی وجہ سے بھی انشاءاللہ نماز کا عجر بڑھ جائے گا اور صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا ن قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا نماز کا حوار آپ نے فرمایا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی پھر اس کا باگی حساب آسان ہوگا اللہ سبحان اللہ فرمائیں میرے بندے کے فرائض کی کمیوں کو دیکھ لو اگر اس کے فرائض کی کمی ہے تو سنت سے پورا کر دو تو انشاءاللہ اس طرح سنت کی تاقید اور حدیث کی تاقید کے مطابق پڑی بھی نماز آسان حساب کا ذریعہ بھی بنے گی درمیان درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کیا کہو نماز میں کہو سب تعریف اللہ کی یعنی اپنی نماز میں اللہ کی حمد و سنا کرو اس کی پاکی اس کی بڑائی اس کی ذات صفات اختیارات کا تذکرہ کرو کلمہ توحید بکارو اللہ کی وحدانیت کا تعرف کرو اور کیا کرو شرکی نفی کرو اس کی بادشاہی اس کی حکومت اس کے عوض اقتدار کا اعتراف کرو اور یہ اعتراف کرو کہ اللہ کو اس حکومت اس فرما روائی اس اختیار اس قدرت میں کسی کی معابنت اور کسی کی پشتبانی کی ضرورت نہیں اپنے ذکر میں اپنی نماز میں اپنے قرآن میں اپنے دروس میں اپنی دعوت اپنی تبلیغ اپنے صبح و شام میں کس کی بڑھائی بیان کرو اس رب کی بڑھائی جس کی بڑھائی کے اعتراف میں موزن دن میں پانچ پانچ دفعہ اللہ اکبر کا کلمہ پکارتے ہیں کہ بریائی جس کی شان ہے اس کی بریائی کی نفی کب پھر ہوت بیرا ایک دائی کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے ایک دائی کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی دین کی دعوت میں اپنی ذات پر بھی تم سب سے بڑا کس کو مانو گے اللہ کو میری برادری بڑی ہے میرا گھرانہ بڑا ہے میری قوم کے قوانین بڑے ہے نہیں میرے لئے سب سے بڑا میرا رب ہے ملکی سطح پر کب پھر ہو تک بیرا کا مطلب کیا ہے امریکہ بڑا ہے چائنہ بڑا ہے یا رشیہ بڑا تھا نہیں میرا اللہ بڑا ہے میرے اللہ کا قرآن بڑا ہے انگریز کا قانون بڑا ہے انگریز کی کانسٹیٹیوشن بڑی اور بہتر ہے امریکہ کی ڈکٹیشن بہتر اور بڑی ہے یو انو کی پولیسی بڑی ہیں میرے اسلام کی پولیسی سب سے بڑی ہے میرے قرآن کا نظام اور قانون سب سے بڑا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی وزا کرتا کانسٹیٹیوشن سب سے بڑی اور غمدہ ہے یہ ہے قبر خود تک پیرا اللہ کے نظام اللہ کے قانون اللہ کے طریقہ کار اللہ کے احقامات کی بڑائی بیان کرو ان بتوں کی بڑائیاں نہیں اس دور میں بھی بت تھے تین سو سا سا بت ہیں معیشت کے معاشرت کے تمدن کے ثقافت کے رسومات کے بدات کے شرک کے غیر مسلم قوموں کو فالو کرنے کاپی کرنے اور ان کی اطاعت کے بڑے بت ہیں اگر جب بت ہیں جماعت کی آس دینوں میں پی رہاں اللہ کے نظام کی بڑائی کا اعلان کرو اور یاد رکھئے گا ایک دین کی دعوت دینے والا لوگوں میں اپنی بڑائی کے ڈنکے بچانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے میں صاحب علم ہوں میں بولنے والا ہوں میں پہنچانے والا ہوں نہیں ایک دین کی دعوت دینے والا اپنی بڑائی اور اپنی فہم اور فراست کے نہیں اپنی رب کی بڑائی کے اپنی رب کے تعریف کا طریقہ اختیار کرتا ہے کبھی بھی دین کی دائی یا دائیا لوگوں کو اپنے سے نہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے کبھی بھی دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو اپنے نظام سے نہیں اللہ کے نظام سے جوڑنے کی طرف کوشش رہتا ہے اللہ ہمیں اس نظام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے قرآن و حدیث کی اس رسی میں لوگوں کو پرونے کی توفیق قطاب فرماتے اور اللہ ہمیں خالصتا اللہ کی محبت کے لئے اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑنے اور ان کی خات تھامنے کی توفیق قطاب فرمات ربنا لا تزیق لوبنا و از حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہ ماما بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب بالعزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین